آئے دوستو ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل اپ فرنٹ کیسے ہیں آپ امید ہے آپ جہاں پر بھی ہیں اپنا خیال رکھ رہے ہیں صحیح سلامت ہے اس کرونا کے دور میں ابھی بھی دوستو دنیا میں لوگ اس سے جونج رہے ہیں آپ پرکوشن لیتے جیئے میری یہی راہ ہے آپ سے ہمیشہ پرکوشن لیجئے گا جب باہر جائیں یا کچھ بھی کریں دوستو جس طرح سے ہم سشان سنگھ راجپوت جی کے کیس کے بارے میں آپ کو کچھ ہفتوں سے بتا رہے ہیں جب سے یہ سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے سیو سائٹ کیا ویسے تو لوگوں کا سوشل میڈیا خبروں میں یہی ہے اور دباؤ بھی یہی ہے کہ سیو سائٹ نہیں تھا دوستو یہ ایک مرڈر تھا ویل پرانٹ مرڈر تھا اپنی شیر نی کنگنا نے بھی یہی بولا اور آرنا گو سوامی اپنے اور سوامی جی اور اس کرن بھنڈاری سب ہی اس پہ لگیں اس کی سی بی ای جانچ ہونی چاہیے آج ایک اور نیا موڑ آیا اس ریا چکروتی کی جو ایف آئی آر ان کی گل فرنڈ کے لوج کی وہ بھی اپنے راجیو نگر پولیس ٹیشن بیہار میں پٹنا میں اور وہ بھی جو لوج کی گئی ایف آئی آر ریا چکروتی کے اگینس ان کے پتا یعنی کی سوشان سنگھ راجپوت کے فادر جو ہے انہوں نے لوج کی یہ کمپلینڈ اور ایف آئی آر جو ہے درج کی نہ کی ان پہ کم سے کم پانچ اور لوگوں پر بھی ایف آئی آر کی اور کم سے کم چھ سات دہرائیں بھی لگی دوستو اب یہ دہرائیں کیا کیا ہیں وہ تو دیکھنے میں آئے گا اور سننے میں آئے گا لیکن سننے میں یہ ہی آتا ہے کہ کافی فروڈز ہیں کیونکہ ریا چکروتی دو ہزار انیس سے دوستو جب وہ سوشان سنگھ راجپوت کی گل فرنڈ بنی تھی تو یہ چاہتی تھی کہ سوشان تو بہت مجھے وکلاکار ہے ابھی سپرسٹار بننے والے ہیں بن گئے ہیں اس سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہیں تو کیوں نہیں ان کا ہاتھ پکڑ کر میں بھی ان سی� فش موٹیف تھا ان کا تو انہوں نے یہ گل فرنڈ بنا اس کے بعد فلم انڈسٹری میں جان پہچان بڑھائی اپنی لیکن پھر انہوں نے ان کو اپنے گھر میں بھی سننے میں آیا نہیں رہنے لیا کبھی ان کو پونہ لے جاتی فارم میں رہنے کے لیے کبھی ان کو اندھیری میں جو وارٹر ورلڈ ہے وہاں پر ان کے ساتھ رہتی گھر پہ نہیں آنے دیتی تھی دوستو تو اس میں بھی کوئی راج ہے کہ ان کو گھر پہ کیوں نہیں آنے دیتی تھی اور ابھی سوشان سنگھ راجپوت کی جو بہ ہیں ان کا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ سوشان ہمیشہ ہم سے جب بھی کوئی کام کرتا تھا ہمارے سے رائے لیتا تھا ایک بچے کی طرح تھا لیکن دوہزار انی سے جب سے ریا چکروتی اس کے ساتھ آئی اس کا جو اپنا سنبند تھا بہنوں کے ساتھ تھوڑا دور ہوتا چلا گیا دوستو تو لیکن یہ کیوں ہوا کیسے ہوا یہ تو ریا چکروتی جو ابھی ایف آئی آر ان پر لوج کی گئی ہے یہ بتائے گا سمجھ جو آنے والا ہے لیکن سننے میں یہی ہے کہ سترہ کروڑ کم سے کم سیونٹین کروڑ کا گفلہ ہے اس میں اور کچھ کمپنیز بھی لانچ کی انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ اور فلمیں بھی بنانے والی تھی لیکن یہ سب سننے کے جو آ رہا ہے لیکن دوستو ابھی بیہار کی پولیس جو ہے وہ ممبئی پہنچ گئی ہے چار لوگ پولیس کے پہنچے ہیں وہاں سے اور آفیسز اور انہوں نے ممبئی پولیس سے پوچھتا شروع کر دیا کہ انہوں نے کس طرح سے انویسٹیگیشن اپنی کی ہے وہ سب دیکھیں گے اور اس کے بعد میرے کو یہی لگتا ہے جیس گو سوامی اور اپنی شیرنی کنگنا بولتی ہے اس پر سی بی آئی چانچ ہونی چاہیے لیکن اب جو ایف آئی آر آج ریا چکرورتی پر ہوئی ہے یہ دوستو کہیں نہ کہیں اس کو لے کے جائے گی اور ابھی میرے کو لگتا ہے بہت اس میں راز جو ہیں کھلیں گے کون کون سے لوگ اور بھی شامل ہیں شاید فلم انڈسٹری سے بھی اور یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ ریا کا یہ ایک کہنا تھا کہ ان کو یہ گوشت کرنا چانتی جی کہ ان کو ڈپریشن ہے اور ڈاکٹرز کے پاس بھی لے کے جاتی تھی بتائیے دوستو کہ ان کو ڈپریشن ہے اور ان کو میڈیسن دو ورنہ راج سشان سینگھ کو کوئی ڈپریشن نہیں تھا دوستو سننے میں آتا ہے اور ان کے پتہ بھی یہی بول رہے ہیں میں نے بھی یہی بول رہی ہے ہم نے یہ ڈپریشن کا نام تو کبھی اس کے موہ سے سننا ہی نہیں تھا تو اس میں کچھ نہ کچھ ان کا موٹیف تو ہے جو آج ایف آئی آر ہوئی ان کے بارے میں تو دوستو میں تو یہی کہوں گا جس طرح سے سوشل میڈیا پر آپ دواب ڈال رہے ہیں یہ ڈال انکوائری بھی ہوگی بعد میں لیکن کوئی نہ کوئی اس میں ضرور آگے آئے گا جس کا پورا ہاتھ ہے ریا چکرورتی اور اس کے پریوار والے تو ابھی جو آئی گئے لیکن باقی لوگوں کا بھی ہمیں انتظار ہوگا کون کون سے لوگ اس میں شامل تھے ریا چکرورتی کے ساتھ تو ریا چکرورتی جو ایک سٹار بننا چاہتی ہے جو سٹار بننا چاہتی تھی اپنے سوشان سنگھ راج پوتھ کو پکڑ کر ان کے سہارے تو دوستو آر یہ ہمیں سب کو پتہ لگ گیا کہ یہ کس موٹ پر جا رہی تھی اور کیوں سوشان سنگھ راج پوتھ کو ایسا ہوا یا کرنا پڑا یا مرڈر ہوا یا سویسائٹ یہ تو ابھی سمیں ہی بتائے گا دوستو لیکن ہمارا سب کا یہی ماننا ہے یہ سویسائٹ نہیں ہو سکتا ایک ہستا کھیلتا انسان جو ابھی سٹار بن گیا وہ اتنا دوستو کیسے ایسے کام کر سکتا ہے اور دیکھو ابھی جوس کی ریپورٹ بھی آگئی اس کا ویسلا ریپورٹ اس میں بھی کچھ نہیں پولیس نے ابھی ممبئی پولیس بھی کافی جو ہے اس کو بھی سی بی آئی چانچ کرے گی کہ یہ ایسے ایسے جو ریپورٹ آپ دے رہے ہیں کس بیس پہ دے رہے ہیں اور میرے کو لگتا ہے کہ آگے اس کی بہت چانچ ہوگی برکل لیکن آج کی یہ سب سے اچھی خبر یہی ہے کہ یہ چکرورٹی پر ایف آئی آر ہوئی اور وہ بھی سوشان سنگھ راج پوتھ کے پتہ نے ایف آئی آر لوج کر دی ہے جو کی راجیو نگر تھانے میں پٹنا میں بیہار میں تو دوستو بس ہم آپ کے ساتھ بنے رہیں گے آپ کو ایسی سوشان سنگھ راج پوتھ کے بارے میں بتاتے رہ دیں گے کہ اس کہاں جا رہا ہے کیسے ہو رہا ہے آپ مارے ساتھ بنے رہیے اب فرنٹ میرا یہ جو پروگرام ہے اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دوستو سبسکرائب کرنا مد بولیے لیکن آخر میں اپنا دھیرو خیال رکھئے ابھی بھی کرونا گیا نہیں ہے دوستو کرونا ابھی بھی ہمارے سر پر منڈرہ آ رہا ہے اس سے پرکوشن لیجئے ہاتھ دوتے رہیے اپنا ماسک ڈالیے اور سوشل ڈسٹینسنگ ہو سکے تو رکھئے دوستو اپنا خیال رکھ رہیے اور اپنا پیار دیتے رہیے جس طرح آپ دیتے ہیں میں اگلی بار پھر شامل ہوں گا آپ کے ساتھ ایک نئے خبر اور نئے سمجھ آپ کے ساتھ نمشکار سبسکرائب سلام اور جہین دوستو